جن کا مزار کلیر شریف میں ہے جنہوں نے بارہ سال در کھانا نہیں کھانا بولر کی شاک پکڑے بارہ سال در کھانے رہا وہ سابر ایک کلیر ہی جنہوں نے بارہ سال در کھانا نہیں کھایا آج اگر انسان کو بارہ گھنٹے کھانا نہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے گھر کی ساری پنیٹے دلانے آنے میں نظر آتی ہیں آج شوہر کرتے ہیں اپنی بی بیوں پر یہ ضرور اگر ٹائم سے کھانا نہ بنے تو بی بی کو گالی دینا آپ کو گالی دینا اللہ اکبر کیا آپ کو پتا ہے اللہ اللہ کھانا لیٹ ہوا ہے وہ وہ بھی انسان ہے وہ کوئی پتھر یا لوہا نہیں اس سے بھی خلق بھی ہو سکتی ہے بی 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 انسان ہے میرے آقا کے دیوانوں سابر ایک کلیری نے بارہ سال سبر کیا بارہ سال سبر جو کرے تبی تو اس کو سابروں کا تاجدار دار 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 جو بارہ سال سبر کرے بارہ سال اسی کو سابر کلیری کہتے ہیں جانتے نسبت کی بات آگئی تو آپ کو چھوٹا سا واقعہ بات ہم حضور سابر کلیری کی بارگاہ میں حضور سابر شمس الدین پانی فتی ترک رحمت اللہ تعالی نے رہا کرتی آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں آپ کی خدمت کرتے تھے اور خدمت اس قدر خدمت کیا کرتے تھے اس قدر خدمت کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں وہ جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں بڑا نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں چھوٹا نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں گورا یا کالا نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں پترا یا موٹا نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں پیسہ یا روپیہ نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں کوئی نیتا یا کوئی مول بھی نہیں دیکھا جاتا اللہ والوں کی بارگاہ میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے دلی جس کا دل پاک ہوتا ہے وہی کامیاب بارگاہ میں پیسے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی پیسے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی جس کے قدموں میں بادشاہت پڑی رہی جس کے قدموں میں خدا نہیں پڑے رہی اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہوگی کہ جس کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر کو رگڑا کرتے ہیں ایک بات پر لبائے کیا حضور کہتے ہوئے حاضر ہوجاتے ہیں بادشاہ وہ سابرے کلیری آپ کی بارگاہ میں شمچ الدین رہا کرتے تھے ایک مرتبہ شمچ الدین نے سوال کر لیا ارد کی حضور آپ ایک بات بتا دیں سابرے کلیری لے کا شمچ الدین پوچھو کیا پوچھونا چاہتے ہیں اور سابرے کلیری جلال کی بہت تھے بہت جلال آیا کرتا تھا آپ کو اس قدر جلال تھا کہ اس دور میں جس وقت آپ کو بہت زیادہ زلال تھا جلال تھا اس وقت حضرت سابرے کلیری کی درگاہ جس جگہ درگاہ ہے وہ جگہ پرندہ بھی پرندہ اس جلال کی مالک تھے شمچ الدین نے سوال کیا حضور آپ ایک بات بتا دیں حضرت سابرے کلیری نے پوچھو کیا کہا حضور ایک سوال ہے چھوٹا ست کا کیا سوال ہے کہا حضور آپ بتا دیں فنا کس کو کہتے ہیں وقہ کس کو کہتے ہیں سنجیدی کے ساتھ ہیں فنا کس کو کہتے ہیں اور وقہ کس کو کہتے ہیں حضور تابرے کلیری نے کہا شمچ الدین کیسا سوال کیا ہے کہا حضور جس لائک آپ ہیں جس مرتبے پر آپ ایسا ہی سوال ہیں اور اللہ والا دل بہت جلدی دیکھا درکھا ہے آپ کرونوں روپیے لے کر کرونوں کی چادریں لے کر کرونوں کی دیگیں بنائیں آپ ان کے مزاد پر اور صرف ریاکاری دکھابے کے لیے ہو ریاکاری دکھابے کے لیے ہو تو قیامت کے دن سب مو پر مار دیا جائے گا اور دکھابے کے لیے نہ ہو صرف سادہ پاک کے آگر لو قیامت کے دن نارے رسالت نارے رسالت جشنہید ملاد النبی جشنہید ملاد النبی مولانا عمر وزا قادری پرلی شریف نارے رسالت دکھابے کے لیے جو ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا جو دکھابے کے لیے ہوتا ہے جو صدق دل سے ہوتا ہے وہیں قبول ہوا کرتا ہے کا حضور بتائیں فنا کس کو کہتے ہیں بقا کس کو کہتے ہیں حضرت سابر کلیری نے اشارت فرمایا شمچ الدین یہ سوال آمد مچھو کا حضور جواب دے اس کا جب پوچھ لیا ہے حضرت سابر کلیری نے کہا شمچ الدین اور نہ کسی کو انکھونے دینا اور نہ کسی کو میری نماز جنازہ پراتا hooked کہا مل They دنیا کے نوروں کا انتقال ہو تو اس کو سب سے پہلے غسل دیا جاتا ہے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے لیکن میرے آقا آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے حضرت سابر اکل یری نے کہا سمسدین میں منع نہیں کرتا سمسدین میں منع نہیں کرتا بلکہ میں آگے جو کہہ رہا ہوں اس کو کاؤنٹ کھول کرتا ہوں کہا حضور کیا کہتے ہیں حضرت سابر اکل یری نے کہا سمسدین جنبرا انتقال ہو نہ کوئی غزل دی نہ کوئی تفت دی سمسدین میرے جنازے کو رکھنا میرے جنازے کو کمرے میں پند کر دینا کچھ منٹوں کے بعد میرے اس کمرے کو کھولنا سمسدین اس کمرے کو کھولنا اللہ اللہ سمسدین نے کہا حضور اس کمرے میں رکھنے کا کیا مہتر ہے حضور سمجاب یاد آئے کمرے میں کیوں رکھا جائے حضور مطابی یاد آئے حضرت سابر اکل یری نے کہا سمسدین تم جو کہتے ہو کہ غزل کی باج لو کرتے ہو قصت کی باج لو کرتے ہو سمسدین کان کھول کرتے ہو نہ تم رسل دینا نہ کسی سے تلوانا نہ تم کفن دینا نہ کسی سے تلوانا کمرے میں بند کر دینا کہا حضور کمرے میں بند کر کے کیا ملے گا سابر کہیر نے کہا تب کمرہ کھولوں کے کمرہ کھولوں کے تو میرا حسن بھی ہو جائے گا کوئی مجھے کفن بھی دے دے گا کفن بھی دے دے گا اللہ اللہ شہجدین نے کہیے ایسا ہی کریں گا شہجدین اور صوبارہ کریر نے کہا شہجدین اور پر لوگوں اور پر لوگوں کہا ہو گئی یہ نماز جنازہ کون پر آئے گا کہ میرے لیے حدم ہے حضور جن کیسی اور کے لیے حدم ہے حضور صحابرہ کلیوری میں انشاءت فرمائے شمجدین نہ تیرے لیے حکم ہے نہ کسی اور کے لیے حکم ہے بلکہ میرے جنازے کو رکھنا میرے جنازے کو رکھنا اور دوری دیر انتظار کرنا شمجدین ایک گھولے پر سبار ہو کر ایک گھول سبار آئے گا جس کے چہرے پر نکاح پڑا ہو گا جس کے چہرے پر پردہ ہو گا شمجدین میری نماز و جنازہ پر پڑائے گا شمجدین میری نماز و جنازہ پر آئے گا اس کو میری نماز و جنازہ پرانے دے گا اللہ اللہ کچھ دن گذرے اللہ اللہ کچھ عرصہ گذرنے کے بعد کچھ عرصہ گذرنے کے بعد بہت سارے تن گذر ہیں اللہ اللہ دور صحابرہ کلیوری کی نظاہ کا مقت قریب آیا دور صحابرہ کلیوری کی نظاہ کا مقت قریب آیا دور صحابرہ کلیوری کی انتقال کا مقت قریب آیا میرے آقا کدیبا ہے صحبیہ خرب کی سرزمین پر رہنے دانے آقا سے معبت کرنے دانے خوصیہ آدم کی پیار کرنے دانے خوضہ سے حقیقت رکھنے دانے مدار پاک کی علمت دل میں بتانے دانے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے چاہنے دانے تاکش شریف شاہ کے مانے دانے اگر اس جب رضا سے معبت کرنے دانے جب حضرت سابر کلیری کی نزاک عبد قریب آ گیا آ گیا نزاک عبد قریب اللہ اللہ حضرت ابر اکل عبی اعتقال کر گیا اللہ اللہ دنیا میں اللہ دنیا میں یہ خبر فیل کی اللہ کا بلی دنیا سے چلا گیا اللہ کا امین اعتقال کر گیا بلے بلے علماء بلے بلے حفاء بلے بلے علماء بلے بلے آہل بلے بلے مفتی بلے بلے خطبہ سورہ اللہ اللہ بلے بلے سیخ آپ کی نمازت نظام جرکت کرنے کے لئے حاضر ہونے لئے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آنے لگے میرے آقا سے معبد کرنے باہے جب صادر اکیلوری کی اللہ اللہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آئے لوگو نے کہا ان کو غسل دیا جائے صادر اکیلوری کو قفن دیا جائے آپ کو بتاہے پھر کیا ہوتا ہے جن کی دین نکھا آقا نے وسیعت کی تھی صادر اکیلوری نے وسیعت کی تھی نہ کوئی حسل دے گا نہ کوئی قفن دے گا کہاں فرکفン کون دے گا کہاں کمرے میں ضن کر دے باقی صابر جانے صابر کا مصطفیٰ جاگے مصطفیٰ کا صدع جانے کون کبھسم رہے گا کون کس دے گا کون نماز جنازہ کلائے گا آپ کے کمرے میں ضن کر دیا گیا میرے آقا سے معبد کرنے بالوں صابر کے صبر پر اعتمار کرنے بالوں صابر کے صبر سے معبد کرنے بالوں سابر کلیری کی خلاف سے معبد کرنے والے سابر کلیری کی عظمت دل میں وسلم نیدان ہو کان کھول کر سنگا جب حضرت سابر کلیری کی نکتز بوڈی کو کمرے میں بن کر دیا گیا اللہ اللہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو غفن دیا جاتا ہے لیکن یہ پہلا انسان ہے جس کے نہ غفن دیا جا رہا ہے نہ غفن دیا جا رہا ہے کمرے میں بن کیوں کر دیا گیا اللہ اللہ سنتے چلا جب حضرت سابر کلیری کو کمرے میں بن کیا گیا اور کچھ کنٹوں کے بعد جب کمرہ کھولا گیا کمرہ کھولا گیا چمچدین ہاتھ باندھے آگے پڑھے چمچدین کے ساتھ اور آنیا آگے پڑھے دیکھتے کیا ہی جب حضور سابر کلیری کی اللہ اللہ کمرے میں بن کیا گیا تھا تو آپ کے جسم پر لباس تھا نہ تو کسی میں غفن دیا تھا نہ تو کسی میں کپن دیا تھا دیکھتے ہیں کہ حضور سابر کلیری کو جب دربازہ کھولا گیا حضور سابر کلیری کو کسی نے خفن بھی دیا تھا کسی نے کپن بھی دیا تھا کسی نے نہلا بھی دیا تھا اللہ اللہ جب حضور سابر کلیری کو دیکھا چمچدین سمجھے سابر کلیری کو کسی دنیا دار نے حسن نہیں دیا بلکہ پربر دیوار کے مرائکانے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتوں نے بھی دیا تھا اور یہ ہوتا ہے حضرت احمیلہ کو بھی اللہ کے فرشتوں نے دولی جو اللہ کے فرشتوں سے انقبر کرے میں نے بات بنا نسبت جس میں جس کو نسبت ہو جائے بات نسبت کی ہے ورنہ لوگوں کو تو ابو جہر سے بھی نسبت ہیں وہ سب جہنمی ہیں اس لیے کہ جس کو رسول پاک سے نسبت ہو جس کو رسول عربی سے نسبت ہو جس کو رسول کائناس سے نسبت ہو اس کو احمد رضا کہتے ہیں اور جس کو ابو جہر سے نسبت ہو اس کو اسماعیل سے علمی اور خاصم نانات بھی جس کو سرکار سے نسبت ہو اس کو اشرف علی دھانوی کہتے ہیں اور جس کو سرکار سے نسبت ہو اس کو بھریلی کا اختر رضا اختر رضا اختر شریف نسبت کی بار نسبت جس کو ہو جائے ہو گئی سابر کرنی کو نسبت غسل بھی دے دیا کفن بھی دے دیا اب جنازہ باہر محبت جنازہ باہر محبت میدان بڑے سے میدان میں آپ کا جنازہ اور جب بڑے سے میدان میں جنازہ رکھا گیا سارے علماء سارے علیاء جو ہیں علیاء اللہ سب صفحے بنا رہے ہیں آج ہوتا نا کسی کا انتقال تو آپ بھی صفحے بناتے ہیں لیکن کچھ کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ لاعلمی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ تو جنازے میں نماز پڑھنے کیلئے تیار رہتے ہیں صفحے بناتے ہیں اور کچھ لوگ پاک ہونے کے واوجود بھی نماز جنازہ میں شرکت ہوتا ہے یہ الگ کھڑے رہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم نماز پڑھو ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ پربردگار جس کے صدقے میں میت کی اللہ حضر مقصد فرما دے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جس کی میت ہے وہ اللہ حضر پربردگار اس کے صدقے میں سارو نماز پڑھنا چاہیے ہیں ہندوستان یا امریکہ یا پاکستان کا نقشہ نہیں بنانا چاہیے کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ ادھر کھڑے ہیں کچھ قبر کے پاس نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے ہے نہیں شرکت کرنی چاہیے تو حضور صابر اکرلی کہ جب جنازہ تیار تھا جنازہ رکھا گیا سارے اولیاء بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء بڑے بڑے حفاظ بڑے بڑے اللہ خطبہ شورہ اس وقت کے سب صفے بنا کر کھڑے ہیں کہا شمش الدین نماز پڑھاؤ کہا شمش الدین نماز پڑھاؤ شمش الدین نماز کیوں نہیں پڑھاتے آپ نہیں پڑھاتے تو کیوں اور تو اجازت دو وہ پڑھائے گا نماز نماز تو ہونی ہے نا جنازے کی نماز ہے کوئی نا تو پڑھائے گا اللہ کے ولی کی نماز ہے اس صابر کی نماز ہے کہ جس کو صبر کا تاجدار کہا جاتا ہے اس کی نماز ہے اس صابر کی نماز ہے کہ جس کے نانا نے اپنے جسم پر پر ترباندھ کر تین تین دن تک گزارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آلہ حضرات کل جہاں ملک کل جہاں ملک اور جون کی روٹی غزہ کل جہاں صرف دودھ اور جون کی وہ سوکی روٹی ہوئی غزہ تھی رسول کائنات میں کہتے ہیں آلہ حضرات کل جہاں ملک اور جون کی روٹی غزہ اس سے شکم کی کناہت بلاکت جنازہ تیار سابر کلیری کا سمسدین نماز پڑھو یا کسی اور کو اجازت دو آپ نے بلا دے تو بیار کر آئے آپ نے بلا دے تو کسی اور کو پڑھانے دو سمسدین مندھو رہا آنے سمسدین میت کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہتے سمسدین نماز جنازہ پڑھو سمسدین کرو کرو ہونے کے بعد سمسدین نے احران کی جنازے میں شرکت کرنے نہ لے لو سابر کلیری کی سے سابر کلیری سے سابر کلیری سے محبت کرنے والے کان کھول کر دیو حضور صلاحبر کلیری نے مجھے وسیعت کی کی حضور صلاحبر کلیری نے سرمایا تھا حضور صلاحبر کلیری نے اشارت فرمایا تھا جب میرا انتقال ہو کمرے میدان کر دینا نہ غسل دو نہ نہ کفن دینا اور جب نماز جنازہ کبک ہوئی جب نماز جنازہ کھرک دینا لوگوں تو کہنا وہ سفے بنا کر تیار رہی اس لیے کہ میری نماز جنازہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک گھولے پر سوار ہو کر ایک سخص آئے گا جس کے چہرے پر نکاحب ہوگا وہ نکاحب پوچھ ہوگا وہ گھڑے سوار ہوگا گھڑے سے اترے گا نماز جنازہ پڑھائے گا چلا جائے گا میرے آقا کے دیبان اب لوگ سارے طرف دیکھنے لگے نماز جنازہ پڑھانے والا کس طرف کے آئے گا نماز جنازہ پڑھا کدھر سے اینٹلی کرے گا نماز جنازہ پڑھانے والا کس طرف سے آئے گا لوگ مگاہے جمانے لگے دیکھا سامنے سے سامنے سے سامنے سے گردول رہو ہیں سامنے سے مردوں گووار ان پیوئی نظر آئی سامنے سے دو لوگ پیوئی نظر آئی دیکھا سامنے سے ایک گھولے پر سبار ہو کر ایک گھوشت سبار چلا آ رہا ہے گھولے پر سبار ہو کر اس کے چہرے پر نقاب ہو وہ نقاب پوچھے اللہ اللہ ہلکے ہلکے جنازے کے قریب آیا جنازے کے قریب آنے کے بعد بولے پر سمجدین نے ہاتھ با دے تمام نمازیوں نے ہاتھ با دے نماز جنازہ ادا کی حضور صابرے کلیری کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دو شخص گھولے پر سمار ہدا گھولے پر سمار ہونے کے بعد اللہ اللہ جب وہ چننے لگا سمجدین آگے پڑے کہا 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 آقا بتا دے آپ ہیں کون نہ تو آپ کو کسی نے دیکھا نہ تو آپ کو کوئی جانتا ہے آقا بتا دے ہیں کون نہ کوئی جانتا آئے نماز جنازہ پڑائی چل دیے صابرے کلیری کی وسیعت کے مطابق آئے اور چل دے آپ ہیں کون چہرہ دکھا دے جو گھر سوار تھا اس نے کہا شمسدین چہرہ مت دے اگر چہرہ دیکھے گا تو پیرو پھروچے زمین نہیں رہے چہرہ مت دے شمسدین چہرہ دیکھ کر کیا کرے گا نماز جنازہ پڑھنا چی تو پڑھے لی اب جا تدفین کرمیت کی کہا حضور جب تک جنازہ نہیں دیکھ لوں گا جانے نہیں دوں گا حضور قتم کیوں بلیے صابرہ حضور قتم کیوں بلیے آپ کے بتا دیں آپ ہیں کون اتنا مقدر شخص کون ہے یہ صابرہ کلیرینے کا میری نماز جنازہ گھر سوار پڑھا ہے ہم بھی تو دیکھیں کہ کون وہ شخص جو گھولے پر سوار تھا شمسدین نے پیر چھولے اور زیادہ اصرار کرنے پر زیادہ ضد کرنے پر جب حضرت شمسدین نے زیادہ ضد کی اور زیادہ اصرار کیا اللہ اللہ بھر سوار نے کہا تھا شمسدین سننا چاہتا ہے دل پر ہاتھ رکھ لے شمسدین سننا چاہتا ہے دل پر ہاتھ رکھ لے شمسدین سننا چاہتا ہے تیسر شمسدین تُو نے ایک سوال کیا تھا صابرہ کلیرین سے کہ بقا کس کو کہتے ہیں فنہ کس کو کہتے ہیں خمسدین تُو نے اس کو سوال کیا تھا فنہ کس کو کہتے ہیں فنہ کس کو کہتے ہیں تیرے سوال کیا جباب ان ملے گا بقا کس کو کہتے ہیں فنہ کس کو کہتے ہیں کا ہوگی بقا فنہ بعد میں پہلے چہرہ دکھیں چہرہ اللہ خبر مرزوار نے کشم شدین چہرہ پہ جب چہرے سے نکاح بتایا تو سامنے کوئی اور نہیں تھا جو میجب نے لیتا تھا وہ بھی سامرے کھلے ہی تھا اور جو گوڑے پر سوار تھا وہ بھی سامرے تھا نارے سامر فیضانِ عالی حضرت کرامتِ سابرِ پاک کھلیری نارے تفیر وہ بھی سابرے کھلیری اور جو جنازے میں لیتا وہ بھی سابرے کھلیری چنچکین نے کٹموں کو جمعہ اور اس کی حضور یہ کہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لیتا ہے وہ بھی سابر میں لیتا ہے اور جو سامنے وجود ہے وہ بھی سامنے جو لیتا ہے وہ بھی سابر جو سامنے ہے وہ بھی سابر کہا شمچدین تُو نے نہیں کہا تھا چنچکین تُو نے نہیں کہا تھا فنا کس کو کہتے ہیں بقا کس کو کہتے ہیں چنچکین دے جو تیرے سامنے لیتا ہے اس کو فنا کہتے ہیں اور جو تیرے سامنے موجود ہے اس کو بقا کہتے ہیں جو تیرے سامنے موجود ہے جو بھوڑے پرسرار ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں اور جو تیرے سامنے جنازے پر لیٹا ہے اس کو روحانیت روح کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال کہ جس نے خود پردام فرمایا ہو خود اپنے جنازے کی نماز کوئی نہیں تاریخ پڑھو آپ یہ اس نبی کا نواسہ ہے کہ جس نبی کے ستقے میں پر پردگار نے سوئے دیتے طاقت دی کہ پردام فرمایا گئے اس کے بعد بھی اپنی منازے جنازہ پڑھ گا یہ نسبت کی تو بات ہے رسول کائناس سے نسبت ہے یہ نسبت کی بات ہے رسول کائناس سے نسبت ہے تب ہی تو یہ مرتبہ ہے رسول کائناس سے نسبت ہے تب ہی تو یہ باور ہے رسول کائناس سے نسبت ہے تب ہی تو یہ رتبہ ہے رسول کائناس سے نسبت ہے تب ہی تو یہ بوشت ہے رسولِ کائنا سے نصبت ہے تب ہی تو یہ آیا ہے اس لیے کہ نہ دور بالا ہے اپنا آقا قلدوں نہ دور والا ہے اپنا آقا تو نور نور والا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نیو کا تو ہے ہمی نور تیرا سب کھرانہ نیو کا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کافی وقت ہو گیا بھرپور خدمت کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سوہ دے وحیب پر بردگار میرے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ پاک اس کو اپنی حبیب کے سکے میں معاف فرمائے میں آپ تمامی حضرات کو گبہ بنا کر آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمین باتو لیکن ضاق فردامانا ان الحمدللہ ربانی کلمہ شریف پرنے اشہدو اللہ ایلیارو اشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو گل چن رہا پھول کریں گے زندگی رہی پھر ملیں گے اسلام ورمو محمدن عبدو ورسولو